دیکھیں ایک بڑا سوال ہے زیادہ تر دنیا کے ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ چائنہ تائیوان کو لے کر یا امریکہ تائیوان کو لے کر ایک یود ایفورڈ نہیں کر سکتے ہیں ایکسپٹیڈ، انڈرسٹوڈ، ٹھیک کہہ رہے وہ لیکن یوکرین کے لیے بھی تو یہی کہا گیا تھا، پھر کیا ہوا اگر شی جنپنگ کی اپنی کنٹری میں ایکانومک ڈاؤن فال چل رہا ہے اگر شی جنپنگ کی اپنی کنٹری میں ان کا سٹاک نیچے آ رہا ہے تو پھر وہ بھی وہی کام کریں گے جو امریکہ کرتا آیا ہے ہمیشہ سے اور وہ ہے ایک اس رسی کو پکڑنا اور ٹارزن سونگ مارنا جس رسی کا نام ہے وار کیونکہ تائیوان کی طاقت چائنہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے ان ریل نمبرز آن دے پیپرز پوری دوریا میں نیوکلئر شیڈو کی بات اس لیے بھی ہو رہی ہے کیونکہ ایک ساتھ کئی فرنٹ پر ایٹم بم کو لے کر ڈسکیشن چرو ہو گیا ہے سوچئے کولڈ وار کے ایرہ میں وہ ویپنائزیشن پر بات ہوتی تھی کسان نے اگائی فصل کی قیمت تیہ کرے گا کسان کسان خود اپنا مالک بننا چاہیے فریڈم آپ ڈاؤنلوڈ کیجئے اور خود اپنا مالک بنیں لیکن یوکرین وہ ید کے بعد نیوکلئرائزیشن کی بات ہو رہی ہے جس وقت پوری دنیا کا فوکس تائیوان کو لے کر امریکہ اور چین والے ٹکراف کے بیش تھا اسی دوران روس کے سٹیٹ میڈیا میں خبر تیزی سے فلوٹ ہوتی ہے موسکو ٹائمز کی طرف سے کہا گیا کہ روس اب بہت جلد ہی بیلا روس کو نیوکلئر پاور ملک بنانے والا ہے روس کی طرف سے سکینڈر میزائل سسٹم کسی بھی وقت دیے جا سکتے ہیں مت بھولئے کہ کل بیلا روس کی طرف سے یوکرین پر میزائل اٹھاک ہوئے اب بیلا روس کو ایٹم پاور بنانے سے روس کا کیا فائدہ ہوگا روس بیلا روس کے ذریعے کون سے دیشوں کو ٹارگٹ کر سکتا ہے ایسٹن یوروپ کو روس بیلا روس کے نیوکلئر کامبینیشن سے کتنا خطرہ ہے اور آپ یہ مت بھولئے کہ اگر یوکرین ٹوینٹی پرسنٹ ان کے ہاتھ میں ہے تو بیلا روس رشیہ کے لیے سب سے بڑا بفر کنٹری ہے نیٹو کنٹریز کے خلاف اور لکا شینکو ہمیشہ پوتن کے آگے چھوکے رہتے ہیں تو کیا ہوگا اس کو نیوکلئرائز کرنے سے اس رپورٹ میں دیکھیں اٹھائیس جولائی کو یوکرین کی میڈیا نے ان تصویروں کو جاری کی کہا گیا کہ بیلا روس کی زمین سے یوکرین پر میسائلوں سے حملہ دعویٰ یہ تک کیا گیا کہ روس کے اسکتر میسائلوں کے ذریعے اٹھائیس کو انجام دیا گیا کم سے کم پچیس میسائلیں داگنے کی بات رہے گی لیکن چوبیس کھنٹینگ اندر ہی روس کی طرف سے اسکتر میسائل ہوگنے کا یہ ایک اور بڑی خبر ساتھ دی موسکو ٹائمز کی رپورٹ کہہ دی کہ جلد ہی بیلا روس کو روس سے ایٹمی میسائل والا سسٹم ملنے والا ہے روس کی طرف سے بیلا روس کو اسکتر ایم رینج والا نیوکلئر میسائل سسٹم دیا جائے گا بیلا روس کو الڈجیریا اور آرمیریا کے مقابل اسکتر کا بڑا سسٹم ملے گا حالانکہ مسائل ٹیکنالوجی کنٹرول ریجیم یعنی ایمٹی سی آر کے مطابق پانچ سو کلو والے پیلوڈ اور تین سو کلومیٹر سے زیادہ کی ریجوالی مسائلوں ایکسپورٹ کرنے پر باوت نہیں لگ سکتی لیکن چونکہ خود روس اس وقت ایمٹی سی آر کی اترشتہ کر رہا ہے اس لیے یہ باوت نیا درکینار بھونے میں وقت نہیں لگے گا ابھی تو بیلا روس کے پاس زیادہ تر مدیار سویت میں زمان پانی ہے اس سب کے بیچ چھے مورڈن پوروڈیز ملٹیپل لانچ روکٹ سسٹم ہے اس کے علاوہ ایک سو بیس کلومیٹر کی ریجوالی چھنتیس ٹوچ کا یوں مسائل سسٹم ایموڈی بیلا روس کے پاس صرف ایک مسائل بریگیڈ ہے چار سو پیسٹ بھی مسائل بریگیڈ ایس پو بیچی میں تیران ہے سوال ہے کہ آخر بیلا روس کو ایٹمی مسائل کیوں چاہتے ہیں کیوں وہ اپنے نیوکرل مسائل والے بیس کو دوبارہ ایکٹیف کر رہا ہے تو ایکسپرٹس کو لگتا ہے کہ بیلا روس کو ایٹمی مسائل بریگیڈ رشیو یوروپ میں ناٹو کو کھانٹر کرنے کی تیاری کر رہا ہے کیلنگ گرانسے روس کی مسائل پوریڈ اور بارٹک لیشو کو ٹارگل میٹ سکتی ہیں میکر بیلا روس میں ایٹمی مسائل لگتے ہیں ٹارگٹ پا رومانی ہنگر سلوکیا اور چیک ریپبلک جیسے تیش بھی آ جائیں اس کے علاوہ مولدوبا میں روسی فوج کو ایکسٹر سیکیورٹی کور بھی پل جائے اتنا ہی نہیں اگر پانچ سو کلومیٹر کی رینج باری اسکندر ایم بیلا روس کو پلنے لگے تو پھر کس گراؤنڈ لانچڈ بلیشٹک مسائل طاقت پر کافی اضافہ ہو جائے گا اور وہ ناٹو کے اگریشن کے کلاب نیوکلی ڈیٹرن کا بھی کام کر سکے گا اسی لئے شاید دوکھشن کو بار بار ایٹمی یوز کی تک تینے لگے تک 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 تک